اس طرح سے آج پھر ایک بار دیکھا گیا جو کشمیر میں دہشت فلانی کی کوشش کی گئی ایک ہندو اور ایک مسلم جو بیاکتی تھے کہیں نہ کہیں اس کو گولی مار دی گئی ہمارے ساتھ آقیب جڑیں گے کشمیر سے آقیب ہلو آقیب کیا حالہ تھا اس وقت کشمیر گئے اور یہ کہاں یہ جو اٹیک ہوا ہے شام گے جیسے شام ہوئے تو اس کے بعد سنگر کا جو آوٹسکرٹس ایریا ہے اید کا ایریا وہاں پہ گولگپے والا اپنی لیلی لگا کے بیٹھا تھا اور ان پہ اٹیک کیا گیا نامالو پردار کے حوالے سے اور ان کو زخمی کر دیا گیا اور زخمی کی حالت میں ان کے نزدیکی ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا ہے جہاں پہ ان کی اموت واقع ہو چکے یہی سب کچھ چر رہا تھا تو ان کے بعد پلواما لٹر ایریا سے یہ خبر آئی ہے کہ ایک کارپینٹر کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے اور وہ بھی پہلے زخمی ہوا تھا ان کو بھی نزدیکی ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا تھا اور جہاں پہ ان کی بھی موت واقع ہو چکے ہیں گوچر آپ کو میں یہ بتاؤ کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے اس میں جو شرین اگر میں اٹیک ہوا ہے جو گولگپے والا ان کے نام میں اروین کمار ہے جو چالیس سالک پیہار سے تھے اور یہاں پہ مہینوں سے یہاں پہ گولگپے جو ریڈی لگا دیتے ہیں ایریا کے ایرز گرد میں تو آج ان پہ اڈیک کیا ہے ایرامالو بھٹوپ بردار کے ہوا ہے اور آج ان کی موت واقع ہو چکی ہے نزدیکی ہوسٹ پہ پہلے ان کو منتقل کیا گیا تھا اور ان کی موت وہاں پہ واقع ہو اس کے بعد جو لٹر علاقہ ہے وہاں پہ ایک آسوجید احمد جو ہے ان پہ بھی اٹیک کیا گیا بدا ہی جا رہا تھا کہ وہ شاید کچھ سامان لینے باہر مارکٹ میں گیا تھا اور ان کے اوپر اٹیک کیا گیا کارفنٹر تھا وہ ان کا کام ختم ہو کے ہی وہ واپس اپنے روم میں گیا تھا اس کے بعد کچھ چیزیں اس کو لانی تھی تو وہ باہر مارکٹ میں گیا تو وہاں پہ ان کو ناملو بندوق پر دانے کو لیمار یہ سب کچھ بھی چر رہا تھا تو کارکپورا سے کارکپورا پلواما کے ایک آریا ہے وہاں پہ نامعلوم جو کچھ لوگ ہیں انہوں نے رینیڈ داگہ ہے سیکیورٹی فورسز کے اوپر اور یہ ہی بتا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسی انجری نہیں ہوئے ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتے چلیں کہ لگتار شرنگر سٹی میں پچھلے کہیں اب کیوں سے یہاں پہ چول کننگ ہوتی جا رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے ایمیل بندرو صاحب جن کو شاپ کے باہر گولی مار رہی ہیں اس کے بعد پاسوان جو گول کپے والا تھا اس کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا ہے اور اس کی بھی موت واقع ہو چکی ہے آقیب آپ سے میں ایک چیز پوچھ رہا چاہوں گا جس طرح سے یہ جو یعنی کہ باہر کے رہنے والے لوگ ہیں اور کچھ سیولینز پر جس طرح سے کلنگ کی جا رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کا جو ابھی کچھ جگہ انکونڈر بھی چل رہے ہیں اور کچھ ہمارے جوان بھی ابھی شہید ہوئے ہیں اس پر دیکھیں گول سن آپ نے صحیح کہا کہ لگاتار آج صبح ہی جیسے یہ سب کچھ اس سے پہلے جو سیول کلنگ ہوئی یا انکونٹرز ہوئے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو جڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک گرنیٹ اٹیک بھی کشمیر میں ہوا ہے اور جمعوں میں جس طرح سے آج دویندر سنگھ رانا ڈلی سے بیجے بھی جائن کر کے آئے لگاتار یہ دیکھا گیا کہ ہم نے سوچا کہ ریلی بہت بڑی ہے اور پوری ریلی کو دیکھتے ہوئے مدن نظر رکھتے ہوئے ریلی بہت بڑی تھی سمرتک بہت پر اس ریلی میں جو تھا بیجے بی کا جھنڈا کہیں بھی نہیں دیکھا اور ہم آپ کو اور ایک خبر پتائے جس طرح سے جمعوں میں لگاتار پردرشنوں کا جو دور ہے وہ جاری ہے جی جی سر دورہ آج ایک ہنگر سٹرائک رکھی گئی کہنا کہیں جو پہلی سٹوڈنٹ پرانے سٹوڈنٹ تھے کہنا کہیں وہ جو شہید ہوئے تھے آج بھی جو سٹوڈنٹس ہے وہ آج بھی پروٹیش کر رہا ہے لگاتار پروٹیش اس لیے کر رہا ہے کیونکہ سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ سیٹس نہیں مل رہی جو ایڈمیشنس ہے وہ نہیں مل رہی کیونکہ وشو ادھالوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سیٹس ہے وہ نہیں ہیں لگاتار پچاسی سے پچانوے پرسنٹ نمبر لینے کے بعد دی جو بچے ہیں ان کو کہنا کہیں آبر جمہو میں سیٹس نہیں مل رہی پونچ کی بات کریں تو پونچ سے دو اور جوان جو ہیں لگاتار جس طرح سے پہلی بھی پانچ دن پہلی جو انکونٹر چل رہا تھا اور ہمارے جو جوان تھے وہ شہید ہو رہے تھے جس طرح سے یہ انکونٹر لگاتار چل رہا ہے کہنا کہیں جو جو جوان شہید ہو رہے ہیں پر شاسن جس طرح سے کام کر رہا ہے لگتا ہے کہنا کہیں جو ایجنسیز ہیں ویفل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جمہو کشمیر اپنی پالٹی یوت کے کچھ کارے کرتا ہوں نے آج جو شہید جوان ہیں ان کو جمہو میں شردھانجلی دی وائز آف پور پیپل کے چیئرمن جو کی آپ سے ہیں سیوہ سنگھ بالی سے ہم نے بات کی انہوں نے یہی بتایا جس طرح سے دہشت گردی یہاں پر فیل آئی جا رہی ہے یا فیلی جا رہی ہے کہیں کہیں جو بڑی بڑی پالٹی ہیں جو لیفٹین گورنر ہیں ویفل نظر آ رہے ہیں کیونکہ لگتا ہے جو ہمارے جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اور ایجنسیز جو ہیں وہ ویفل یہاں پر نظر آ رہی ہیں تمام ویلی ایکسپریس ٹیم کو دیجئے ازادت نمشکال